میرے آلہ حضرت سرکار جو تھے نا ان کی ایک عادتیں کریمہ تھی کیا عادتیں کریمہ تھی وہ ربیل اوول شریف میں ایک ربیل اوول سے دس ربیل اوول شریف تک اپنے محللے میں محللہ جسولی میں جوکہ آلہ حضرت سودہ آگرال سے پہلے محللہ جسولی میں رہا کرتے تھے محلہ جو سونی میں سکار آلہ حضرت ہے جو قرآن مکان تھا آلہ حضرت اس میں ہر سال ایک ایک ربیلوگل سے دس ربیلوگل شریف تک ملاد کے میں فلس جاتے تھے اور آپ کی عادت کیا تھی کہ ہر سال آپ اپنے یہاں کے چوچا شریف کے سیدوں گولایا کرتے تھے یہ بات جشن ست سالہ کے لوقت اور کتابوں میں چھپی ماشاءاللہ اور جامت رضا کے اسٹیز سے بات کا باتا بھی گیا جشن ست سالہ جس کے پاس گلوں اس میں حوالے کے لئے دیکھ سکتے ہیں اس روایت کو پتا ہے آلہ حضرت ہر سال کے چوچا شریف سے سیدوں کو اپنے گھر بلاتے تھے اور ان سے ایک ربیلوگل شریف سے دس ربیلوگل شریف تک سرکار کے ملاد پر آتے تھے ذہن کو قریب کریں شنہ خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا میں بات آپ کے اور اپنے نبی کے ملاد کی کرنے لگا ہوں ذکر کی کرنے لگا ہوں اور میں اسے بھی بیدوں سے بتاؤں گا پتا ہے ایک سال آلہ حضرت سرکار کے یہاں کہ شوچا شریف سے رکھا گیا خط گیا اور اس میں لکھا گیا تھا کہ اس سال میری طبیعت علیل ہے سیدوں نے لکھا میری طبیعت علیل ہے اس لیے اس سال ہم آپ کے یہاں خطاب کرنے کے لینے ہی آئیں گے سرکار آلہ حضرت نے جب رکھتا پڑھانا آپ کے اپنے اسے عشقوں کی برسات ہونے لگی آپ نے پلٹ کر کے جوابی رکھا لکھا آپ نے لکھا احمد رضا کی محفل اس وقت تک سونی رہے گی جب تک رسول اللہ کا ذکر کرنے کے لیے رسول اللہ کا بیٹا لینے آئیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ یار کیسے وہ لوگ ہیں جو آلہ حضرت سے بغز رکھتے اللہ کی عزت کی قسم تم آلہ حضرت کا پورا فتاوہ رذبیہ شریف پڑھ لوں ان کے بیٹے کی کتاب فتاوہ مفتی آزمین پڑھ لوں مسائح شریف پڑھ لوں آلہ حضرت نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں یہ مفتی صاحب کے بیٹے ہیں جتنی کتابیں پڑھ لوں مجھے اگر کوئی ایک عالم بھی یہ دلیتہ کر دے دے آلہ حضرت نے ایک بھی کلم اپنے خاندان کی عزمت پر چلایا ہو اپنے باپ اللہ ونکی کے پرپٹی پر چلایا ہو اپنے دادا کے دور حکومت پر چلایا ہو جو کہ آلہ حضرت کا جو خاندان تھا وہ حکمرانی والا خاندان تھا وہ کاندھار کے پتھان تھے اور وہ وہاں پر حکومت کیا کرتے تھے یہاں تشریف لائے نوابوں کا زمانہ تھا آلہ حضرت کے باپ دادا کو کئی جاگیرے دی گئی تھے کئی گاؤں دی گئے تھے مجھے کوئی بتا دینا کہ آلہ حضرت نے کبھی اپنے باپ کو تاریخ کی ہو کبھی اپنے دادا کا تاریخ کی ہو کبھی اپنے خاندان کی بات کی ہو کہ وہ قسم رب پہ کعبہ کی میرے نظہ نے جب بھی کلم چلایا یا تو نبی کی بات کی ہے یا تو نبی کے بیٹوں کی بات کی یا تو نبی کی بات کی یا تو نبی کے بیٹوں کی بات کی یا اگر کوئی سید ہو کر گئے وہ کہہ دے ہم آلہ حضرت کو نہیں مانتے ہیں ہم تازیم تو ان کی کریں گے کیونکہ وہ سادات ہیں اور جو اپنے آنے کو سید کہہ دے ہے کہ ہی ہے اس کا عمل جانے جانے ہیں اگر کوئی سید کہہ دے لفظ سید کے ناتے ہیں اس کا احترام تو کریں گے لیکن مجھے حیرت ضرور ہوگی یا یہ کیسا سید ہے یہ کیسا سید ہے جو آلہ حضرت سے بخص رہتا ہے وہ سید جب جب سیدوں کی عظمت پر ڈاکیں ڈالے جا رہے تھے جب شادروں گاغر پر مسئلہ ہو رہا تھا قسم سب کعبہ کی اگر کسی کا قلم یا حاصل لے کر کے حرمائن سیبائن تک تک ہر کر کر رہا تھا تو اس ورد مجاہیت کو احمد رضاں آ جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے عظمت سادات پر سو سے زیادہ خطوے دیئے تھے سو سے زیادہ خطوے دیئے تھے تو ذات کا علا حضرت ہے اللہ اکبر اللہ علا حضرت نے کیا کہا توجہ ہے نا دل لگ رہا ہے دل لگ رہا ہے تو ذرا سن ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا غوثی آن سیاؤں یا غوثی آن سیاؤں یار میرے سنکار غوثپارک فرماتے ہیں تم دنیا کی کسی بھی کونے سے مجھے پکار کر دیکھو تم پکارو گے تمہاری آواز ختم نہیں ہوگی میں وہاں پہنچ جاتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سنکار غوثپارک فرماتے ہیں کوئی یہ نہ کہا کرے کہ میں عبدالقادر سے محبت کرتا ہوں سنو یہ جبلہ سنو میرے غوثپارک کہتے ہیں کوئی یہ نہ کہا کرے کہ میں عبدالقادر سے محبت کرتا ہوں عبدالقادر سے وہی محبت کرتا ہے جس سے پہلے عبدالقادر محبت کرتا ہے میرے غوثپارک کہتے ہیں کوئی یہ نہ کہا کرے اس امید سے غوث پاک کا نام لینا تاکہ دلیل ہو جائے یہ نام غوث پاک کی بارگاہ میں لیا جا چکا ہے کرم ہو جائے گا موت سے پہلے غوث پاک کا روزہ بھی دیکھ سکتے ہو یا غوث اعظام دل لگا کہ یا غوث اعظام میرے ساتھ بولو یا غوث اعظام یا غوث اعظام یا غوث اعظام سنو تو سنو تو سنو اعظام ربقہ لکھا لکھا کہا حضور احمد رضا کی محفل اس وقت تک سنی رہے گی جب تک رسول اللہ کا ذکر کرنے کے لیے رسول اللہ کا بیٹا رہنے آئے گا اب جب یہ عشق برا ربقہ جب ملا وہ سید تھے نا وہ سادا تھے وہ کب 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 خاموش ہو سکتے تھے وہ تڑپ گئے انہوں نے گارے پکری بریلی شریف پہنچ گئے اب ذہن کو قریب کرو سنو محفل ہوتی رہی ایک دو تون چار پان چھ سات آٹھ سنو شبینو کی رات ہے میں فنسل جی ہے آلہ حضرت کا گھر ہے اور سامعین بھی کوئی اہرے گہرے تھوڑی ہیں ہماری آرے پر تھوڑی ہیں ایسے ایسے سامعین ہیں اس سامعین میں فقہ حنفیت پر انسائی کلپیڈیا لکھنے والی ذات اللہ محمد علی عزی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ محمد علی عزی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے اقابر علماء بیٹھے ہیں علماء حضور صدر الفاظل بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے اقابر بیٹھے ہوئے ہیں محفیل ایسے ہیں سید صاحب عظمت نبی پر خطاب کر رہے ہیں علماء تمچھو گئے عوام شاید یہ بات سمجھے نہ سنجھے اگر دل لگا کر سنیں گے تو آپ بھی سمجھ جائیں گے اس کے تحت تک پہن جائیں گے یہ مقدس علماء بیٹھے ہیں سنیں ملاد کیا ہے نبی کا ذکر کیا ہوتا ہے سید صاحب تقرید کر رہے ہیں آلہ حضر بیٹھے ہوئے ہیں بعضوں نے سرکار مفتی آزرین بیٹھے ہوئے ہیں سرکار حضور حجد الاسلام بیٹھے ہوئے ہیں استاد زمن اور تمام تر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمام تر سامین بیٹھے ہوئے ہیں آلہ حضر سرکار کے حلیفہ بیٹھا ہوئے ہیں سید صاحب تقرید کر رہے ہیں کرتے کرتے سید صاحب نے سرکار کے حدیث پڑی فرمایا ان ابی بطرین صدیق اس حدیث کے راوی صدی کے اکبر ہیں نام جیسے لیا نا آلہ حضرت جو دو زانو بیٹھ کرتے ہیں سرکار کی ملاد سن رہتے ہیں جیسے ہی سنا اس حدیث کے راوی صدی کے اکبر ہیں آلہ حضرت کھڑے ہوئے اس کے بعد پھر تھوڑی در کمہ سیئیہ صاحب نے کہا ان عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی حضرت سرکار امیر فاروق کے عظم ہیں وہ تڑپ دیکھ ایسی حالت ہوگی جیسے لگتا کہ آپ پہ ایک وجد تاری ہوئے تھوڑی در کمہ سیئیہ صاحب نے کہا اس حدیث کے راوی عثمانے گرنے ہیں پھر فرمایا اس حدیث کے راوی سرکار مولا کائنات نالا علی ہیں آلہ حضرت کھڑے ہو کر کے یوں دیکھئے یوں دیکھئے یوں دیکھئے یوں ہاتھوں کو باندھوا نگاہیں نیچی کر لی پھر سیئیہ صاحب نے ارشاد فرمایا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ارشاد فرماتے ہیں جیسے یہ نبی کا نام سننا تھا سرکار یا آلہ حضرت کی آنکھیں جھر درسنے لگی رونے لگے زاروں کتاہ رونے لگے اور اتنا رونے لگے آپ پہ ہچکیاں تاری ہو گئی آلہ حضرت کی عشق اتنے بہن رخصار سے گھلتے ہوئے آپ کے نورانی چہرے پہ آگئے چہرے سے آپ کے داری مبارک پہ آگئے داری مبارک سے آنسو ٹپکٹے ہوئے آپ کے سینے مبارک آپ پہ آگئے دیوانوں نے جب حالت دیکھی نا پریشان ہو گئے آلہ حضرت کو ہو کیا گیا ہے یہ کیسی کیفیت ہے کیسے رکت تاری ہے سرکار آلہ حضرت پور رہے ہیں سید صاحب تقریر کر رہے ہیں حدیثیں ویان کر رہے ہیں میں فیل ختم ہو گئی تقریر ختم ہو گئی آلہ حضرت بھی خاموش ہو گئے چک پیٹھ گئے اب ہمت کس کی جو آلہ حضرت سے سوال کرے ہمت کس کی جو آلہ حضرت سے اس کیفیت کے بارے میں پوچھے آپ کو بیٹے تھے اچھا بیٹے تو بیٹے ہوتے ہیں بیٹے جو ہوتے ہیں وہ باپ کو بڑے قریب ہوتے ہیں اور پھر بیٹا اگر چھوٹا ہو تو کیا کہنا بیٹا یا بیٹی اگر چھوٹا ہو پھر کیا کہنا وہ تو ماں باپ سے لپڑ جاتے ہیں پوشتا کون سب اشارہ کر رہے ہیں کس کو اشارہ کر رہے ہیں کس کو اشارہ کر رہے ہیں جس کو سننی ہم سبیہ بہت سے آزم کہتا ہے جس کو سننی ہم سبیہ بہت سے آزم کہتا ہے کس کو اشارہ کر رہے ہیں اس کو اشارہ کر رہے ہیں جس کے لئے عاشق عقیدہ یہ ہے متقیب بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی آزم کا تقویٰ چھوڑ کر یار کس کو کس کو کس کو اشارہ کر رہے ہیں جس کو بہت سے آزم کہا جاتا ہے یار کس کو کس کو اشارہ کر رہے ہیں کس کو اشارہ کر رہے ہیں جس پہ نصہ کی کیفیت آرہی ہے نصہ کی کیفیت آرہی ہے روح کا فصیح انصاری سے پرماز کرنے والی ہے اور اپنے مریدوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو اثر کا وقت ہو گیا ہے کیا دیکھ لگا دو تاکہ میں نمازیں پڑھ لوں کہ جبکہ قبر میں جاؤ تو نبی کو کہہ سکو کہ یا رسول اللہ غلام نماز کو چھوڑ کے نہیں بلکہ نماز کو عدا کر کے آیا ہے لوگوں نے آزہین سے کہا پوچھے تو صحیح یہ کیفیت نہیں دیکھی گئی اللہ حضرت کیفیت ایسی کیوں تاری ہو گئی رونے کیوں لگے ہیں سنو سنو دل لگا سنو سرکار مفتی عظم قریب ہے جا کے کہتے بابا جانی ایک سوال کرو اللہ حضرت دیکھا بیٹے پوچھ کیا پوچھتا ہے میرے سرکار مفتی عظم نے کہا بابا جانی ایک سوال کا پوچھو کا سوال یہ ہے اس سے پہلے محسلے ہوئی وقت تو تاری ہوتی تھی مچلتے بھی تھے تڑھتے بھی تھے بات کیا تھی جب صحابہ کا نام سنا صدیق ایکپر کا نام سنا حضرت عمر کا نام سنا عثمان اکنی کا نام سنا مولا علی کا نام سنا آپ کھڑے ہو گئے ہاتھ کو باندھ لیا اور جب نبی کا نام سنا رونے لگے اشکبار ہو گئے ہچکیاں بند گئی بابا جانی بات کیا ہے بات تو بتاؤ میری آلہ حضرت عصر قارب مفتی آزم نے اس سینے سے لگایا رکھ ساہر کو بسا دیا کہا بیٹے راز کی بات ہے راز میں رہنے دیں پردے کی بات ہے پردے میں رہنے دیں میرے مفتی آزم نے مشکلہ کے کہتا ہے بابا مانا کی راز ہے لیکن راز غیروں سے چھپایا جاتا ہے اپنوں سے نہیں چھپایا جاتا ہے اپنوں سے نہیں چھپایا جاتا ہے بابا جانی بتائیں تو صحیح بات کیا تھے اتنا کہنا تھا میرے اللہ حضرت کہتے ہیں بتاؤں کہا بتائیے کہا سن جب سید صاحب تقرید کر رہے تھے جب انہوں نے کہا اس حدیث قراب یہ صدیق اکبر ہے انہوں نے جیسے ہی صدیق اکبر کا نام لیا میں نے اپنی جاکتے آنکھوں سے دیکھا ایک مرانی جوار میرے درواز سے پیا کر رکی اور ان میں ایک چہرہ چمچتا رہا تھا وہ چہرہ کوئی اور نہیں وہ صدیق اکبر کا چہرہ تھا سبحان اللہ پھر سید صاحب نے کہا یہ حدیث قراب یہ عمر ہے نا میں نے کہا ایک مرانی بارات آکھوں میں ایک درواز سے پیروز جب میں نے دیکھا تو فریشتے کہہ رہے تھے ہجاؤ 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 یہ حضرت اکبر آ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد فریشتوں نے کہا ہجاؤ یہ حضرت اکسمان آ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد جیوم نے کہا ہجاؤ یہ فاتح خیبر آ رہا ہے دامان پہ امبر آ رہا ہے جناب حیضر آ رہا ہے حضرت حسنین کے بابا آ رہے ہیں سیدہ فاطمہ کے شوہر آ رہے ہیں مصطفی جان رحمت کے شیر آ رہے ہیں حضرت علی آ رہے ہیں مفتی آزم کہتے بابا کھڑے کھڑے ہو گئے سرکار علیہ حضرت کہتے بیٹے تو بتا تو بتا تو بتا جو احمد رازہ پوری زندگی تعظیم نبی پہ کھڑا ہونے کو جواز کا خطوہ دیتا رہا ان مقدس حسنیوں کو دیکھ کر کے بیٹھا کیسے رہ سکتا ہے میں تو تعظیم میں کھڑا ہو گیا تھا تعظیم میں کھڑا ہو گیا تھا اس کی آزم کہتے پھر بابا رونے کیوں لگے اللہ تعظیم کہتے بیٹے میں رون نہیں رہا تھا جب سیدہ صاحب نے کہا اس حدیث کے رابی مصطفیٰ ہے تو رب پہ قائبہ کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس فقیر کے دروازے پر کوئی اور نہیں عرص سے فرص تک نوری فرشکوں کی جماعت کے ساتھ آمینہ نلال میرے گھل پہ چلوا فرما ہو گا